عداب ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات کرتے ہیں اس طوفان سے جو بہت پہلے آیا تھا بڑی شدت سے آیا تھا کچھ کو ڈر آیا تھا کچھ کو دمکایا تھا ہم بات کریں کرونا وائرس کی اور یہ کرونا وائرس اب دوبارہ اپنے تیور بدل رہا ہے میوٹیشن ہوئی ہے اور ام برطانیہ میں ہوئی میوٹیشن سے دنیا میں ایک نئے خطرے کو جنم بھی دیا گیا ہے ام برطانیہ میں ہوئی اس نئے خطرے کے بعد دنیا بر نے اپنے برطانیہ سے تعلقات ختم کیے ہیں سعودی عربیہ نے بیل اقوامی سطح پہ سبی پروازوں کو منسو کر دیا ہے اٹلی نے ٹرین روکی ہے برطانیہ جانے والی اور ہندوستان نے بھی اپنے سبی ہوائی رابطے برطانیہ کے ساتھ منکتہ کر لیے ہیں دلی میں کیجریوال نے کل سوال اٹھایا تھا کہ برطانیہ سے جو بھی میوٹیشن نئے میوٹیشن کے وائرس کو لے کر ہندوستان آئے گا تو سب سے پہلا سر دلی پہ پڑے گا اور دلی سرکار کو چاہیے کہ برطانیہ سے فیلحال تعلقات منکتہ کرے اور اسی کے بعد آج ہیلتھ منسٹری کی میٹنگ بھی ہوئی اور ہیلتھ منسٹری نے سبی معاملات پر نظر رکھنے کے بعد فیلحال یہ فیصلہ لیا کہ برطانیہ سے ہوائی رابطہ منکتہ کیا جائے گا نہ کوئی جائے گا نہ کوئی آئے گا ایک نیا خطرہ بتایا جاتا ہے کہ موٹیشن کی ہے اس کرونا وائرس نے اور یہ کرونا وائرس اب نئی شکل میں دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کے احتیاط ضروری ہے یہ ضروری ہے احتیاط اور احتیاط میں آپ کو بھی یاد ہوگا ایڈوائزریز پہلے جاری کی جا چکی ہیں سب نے بتایا ہے بلکل گھوٹا یاد کیا ہوگا سب نے کہ کیا کیا احتیاط ہیں اگر یاد نہیں ہے تو دوبارہ بتاتے ہیں آپ کو ہاتھ دونا رہنا ہے لگاتار ہاتھ دونا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ماسک پہنی ہوئی ہے اور دوگز کی دوری کا تو پہلے دن سے ہی سیاستدان کیا سر کو ہی بتاتا آ رہا ہے لیکن اب دوسرا پہلو اور دوسرا پہلو نزدیکی کا دوری نہیں ملک بر میں کسانوں اور سرکار کے درمیان جو دوری ہوئی ہے اس کے لیے اس کو نزدیک لانے کی کوششیں کی جاری ہیں اور خود سرکار نے کسانوں کی چالیس تنظیموں کو خط لکھا ہے باتشیت کو دوبارہ کرنے کی پیشکش بھی کی ہے لیکن کسانوں کا احتیاط برابر جاری ہے آج بھی جاری تھا اور آج کسانوں نے بوکھ ہرتال بھی کی تھی اور مرکزی سرکار پر کسان دبا بنائے رکھے ہوئے ہیں اور کسان کہتے ہیں کہ آج جو یک روزہ بوکھ ہرتال ہے وہیں پچیس سے لے کے ستائیس تک ہریانہ کی تمام شہراؤں پر وہ ٹول ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایک دن کا کھانا بھی نہیں بنے گا کسانوں نے بطور احتجاج یہ بھی بتایا ہے کہ جب وزیراعظم من کی بات کہیں گے تو کسان کیا ملک کے عام آدمی بھی تالی بجائیں گے تالی نہیں تھالی بجائیں گے اور تھالی بجا کے بطور احتجاج میں اپنا حصہ لیں گے اور تربیس دسمبر کو کسان دیوس مناتوے کسان دوپیر کا کھانا بھی نہیں بنائیں گے کھانا بھی نہیں کھائیں گے احتجاجوں کا سلسلہ جاری دلی کی بورڈر سے لے کے ہریانہ پنجاب میں سورتحال کشیدہ اور اس سارے سورتحال کے بیچ میں عام کسان مرکزی سرکار کے فیصلیوں کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں پورا جڑا شنگھرشہ جڑا پکھیا ہویا بہت لمحے سمیتہ لاکے پچی دن نہیں ہوئے پورے تین چار مینے ہو چکے پہلا پنجاب میں لڑے آئے شنگھرشہ ہونہ شبی طریق تو لاکے دلی دیاں شڑکان جو تے شنگھرشہ ایڑا چل رہے گا اور جنہ چے رہے ہیں موڈی سرکار جو کھتی قنون بنایا ہے کرتی لوکان دے خلاب بنایا ہے کلے کسانہ دے خلاب نہیں ہے گے ہر برگر دے خلاب ہے اس کر کے جنہ چرے اس کرشی قنون جڑے ہیں باپس نہیں لیں گے انہ چرے شنگھرشہ تکھے تکھے ہندے رہنگے ہور تکھا ہوا اور پوری دنیا ہنگارہ مل رہا ہے پوری دنیا سمجھ چکی ہے یہ لوکان جو تک کاہ ہو رہے ہیں کسانہوں تک کاہ ہو رہے ہیں اس کر کے تک کاہیڑا کسانی نے آج تک پنجاب دے لوکانے نہ کوئی تک کابرداست کی تا اور نہ کریں گے جنہ چرے باپس نہیں لیں گے کرشی قنونوں نے چرے باپس نہیں جائیں گے ہو بھائی بلکل سانو پورا بسواس ہے بسواس نہ کہنے ہی ہی کچھ پتہ ہمارے تھی اٹھاننے والے ہیں گی کیوں زیادہ نٹوکھا کر رہے ہو ہی آپ ہی بٹا پا کے آپ ہی مڑھا ہے بھائی جو کچھ ہمارے لیڈر جو نیتر دو اوڈر کرے گا نہیں ہم دو انگے ساتھ ہاں ہم دو انگا نمان ہاں جو کچھ بھی کمیں گے چوبیگن ٹینک ہوا ہے گیارہ گیارہ بندیاں نہیں کمیں کس کس بندیاں نہیں کھا ہے ساری جنہ ہم ہم بگٹتال رکھاں گے اور انگے ساتھ روانگے جیسے ہمارے کسان سنگٹھن کے لیڈر ہیں جو اوڈر کریں گے ہم انگے ساتھ ہاں مطلب تن من دند ہے بات نمام کردے ہم تو سدھے یہ تینوں کانوانی ٹھے گا جوڑا ٹھے گا ڈانک مارو سدھی بات ہے بس ہم نے اور بات تیکھو نہیں کرنی مارا تو سدھا ہے ہم نے کون چندہ کچھ بھی مارا چسرگار کاری مارا کوئی پیدا کھو نہیں مارا چندہ کھو نہیں پیدا مارا تو پہلے لیڈر جوکہ چھوڑ دے جو ہمارے کسان جاہے بندیاں نے جو ہم کو سندھے بھیجے گے ہمیں پورا اس کا سہادہ دیں گے جو قانون ہے کالے قانون ہے تینے بلکل اہی رہ دکرا کے ہی کھلو مانگے جو ساڑے جوڑے جاہے بندی ہے سانو بولنگے پوکھڑتا لیں داس بیٹھو بیس بیٹھو پچی بیٹھو اہی پوکھڑتا لیں بیٹھا لیں ہمیں پورا جاہے بندیاں سہادہ ہیں جاہے بندیاں تو باہر اہی نہیں چلانگے جو سانو جاہے بندیاں آکھڑیں گے اہی تینے قانون واپس کرائے تو بغیر نہیں جاہاں گے نہیں اٹھاں گے سرکار ساڑی گالبت منے سانو سدہ پہ جے سرکار بولتی کہ ایک کسان پہ جن اسی کیوں پہ جگے کسان نہیں سدہ پہ جن گے سرکار سانو سدے اہی جاہاں گے گالبہ لی تیار جنہ جنہ نہیں ساڑی رہ گرہ گے برمانہ حثیرہ بیٹھے ہیں سرکار تریق دے نا کسان کسی تریق دے سرکار سانو بلائے بیسی اہی تریق کو آپ کو بتاتے ہیں آؤ ساڑے پاس آئی جائیں گے کسان بولے گے تو بولے گے ان کی مرجی آئے ایک دہا مڈا مڈا بات بٹھا دے گا ہمارے ساتھ سرکار بتائے سانو پردان منتری ساڑے ساتھ بیٹھے جو ساری کمیٹی ہے انہیں ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے پھر بسرا حل ہوئے گا ملک میں کسانو کا ماملہ ایک وہ ماملہ جس نے سرکار کیا پورے ہندوستان میں نئی سیاست نئی سوٹھال کو جنم دیا ہے اور جہاں سرکار سے لے کے سرکاری میڈیا کہنے کہیں سارے کے پیچھے غیر ملکی طاقتوں کا ہاتھ بتا رہے ہیں وہیں کسان اب سارے معاملات کو یک طرفہ چھوڑ کے بتا ہی رہے ہیں کہ جو قوانین بنائے جارے ہیں وہ کارپریٹ ورلڈ کو فائدہ دینے کے لیے ہیں نہ کہ کسانوں کو اور کسانوں کا احتجاج پنجاب ہریانہ اور دوسری ریاستوں میں جاری ہے لیکن کشمیر میں یہ سب کچھ دور دور تک نظر نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں کا باوہ آدم ہی نرالہ ہے یہاں سیاست کے نئے پرک سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ سرکار بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہی جاری ہے اور آج سرکار کا ایک نیا قدم بھی دیکھنے کو ملا سرکار نے دو دن پہلے ہی ریاست کے سابقہ وزیرالہ اور نیشنل کونفرنس کے سرپرشدالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی پراپرٹیز کو زبط کیا تھا سرب مہر کیا تھا اور آج پیڈی پی کے دو لیڈران کی پوشتاج دو لیڈران کو پوشتاج کی گئی پیرزادہ منصور حسین اور سرطاج مدنی کو آج پوشتاج کے لیے بلائے گیا اور آج ان کی ریاستگاؤں پر ان سے پوشتاج بھی کی گئی اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے حوالے سے معلوم ہوا کہ یہ ٹرر فنڈنگ کے حوالے سے ان سے پوشتاج کی گئی تاہم کچھ حلکوں نے بتایا کہ یہ ساری پوشتاج کرپشن معاملات میں تھی تاہم یہ صاف نہیں ہو سکا کہ یہ پوشتاج ٹرر فنڈنگ کو لے کر تھی یا کرپشن کے معاملات کو لے کر لیکن اسی دوران پیڈ پی صدر مہبا مفتی کا ٹویٹ بھی آیا اور مہبا مفتی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انتخابی نتائج پر سرکار جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ غیر قانونی ہے اور سرطاج مدنی اور پیر منصور کی گرفتاری بھی غیر قانونی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی حکمرانی نہیں ہے کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے مہبا مفتی نے کہا کہ یہاں کوئی حکمرانی نہیں ہے اور یہاں جو کچھ بھی کیا جارہا ہے وہ گنڈا راج کیا جارہا ہے یہ مہبا مفتی کے الفاظ تھے ٹویٹر پہ اور ٹویٹر پر مہبا مفتی نے سرکار کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ کسی فیصلے پر کچھ حلقے خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں فاروق عبداللہ کو کرکٹ سکنڈل میں اور اس کرکٹ سکنڈل میں فاروق عبداللہ کی پروپرٹیز کو سر بمہر کرنے پر جہاں مختلف سیاسی تنظیموں کا یا دوسرے لگوں کا ملہ جلہ رضی عمل آہی رہا ہے وہیں آج لوگ جن شکتی پارٹی کے لیڈر سنجے سراف نے بھی سین آگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق عبداللہ کی پروپرٹیز کو زبد کیے جانے پر مصبت روایہ اپناتے ہوئے بتایا کہ کورپشن میں جو ملاوے سے ان کے خلاف کا روای ہونی چاہیے اور فاروق عبداللہ کی ناشنل کانفرنس پر سنجے سراف نے تیکھے وار کرتے ہوئے بتایا کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہی پڑتی ہے اگر لالو پریساد یادو جی جیل میں رہ سکتے ہیں تو ڈاکٹر فاروق صاحب کیوں نہیں جیل میں جا سکتے ہیں اگر ہی انوالوڑ دیئر اگر ہی انوالوڑ دیئر تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے پولٹیکل وینڈیٹا کی کہا کے بات آگئی میں خود ایڈوٹ کر رہا ہوں جو مکشمیر کرکٹ ایسیشن کا میں بھی میمبر ہوں وہاں ہوا ہے فراڈ ہوا ہے ایک سو چودہ کروڑ میں چالیس یہاں پر چالیس نہیں تو دس بھیس میرے سٹیڈیم بن جاتے جو بچے میرے رائٹ لیفٹ میں ہیں وہ بچارے شاہ دن پر کرکٹ کھیل لیتے جیسی کرنی ویسی برنی یہ سنجے سراف کا کہنا لیکن وادی کشمیر میں ملا جھلا رد عمل فاروق عبداللہ کی پراپرٹیز کو ضبط کیے جانے پہ مل رہا ہے سیاسی جماعتیں اسے اناد کی بات کہتے ہیں سرکار کے خلاف اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں عام لوگ بھی اس پہ ملا جھلا رد عمل کر رہے ہیں عام لوگوں میں کچھ طبقے ہی کہتے ہیں کہ جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کو برنا ہی پڑتا ہے فاروق عبداللہ کے ساتھ ساتھ ناشنل کونفرنس اور دوسرے سیاسی لیڈران کے حوالے سے بتا جاتا ہے کہ صرف فاروق عبداللہ ہی نہیں بلکہ کئی سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے بڑی بڑی بدنوانی کے بڑے بڑے معاملات کی ہیں اور انہیں سزا ملنی چاہیے ریاست کا نوجوان تب کبھی اس پہ رد عمل اپنا ظاہر کر ہے اور نوجوانوں میں خاص طور پہ من چلے نوجوان جو شیلے نوجوان اس کاروائی کو صحیح بھائی بتا رہے ہیں